الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من یهد اللہ فلا مزللہ و من یزلل فلا حادیلہ و اشہدو اللہ الہ انلاللہ وحدہ لا شریکلہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہم بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ و سلم و شوال امور محدثاتها و كل محدثة بدعہ و كل بدعہ زلالہ و كل زلالہ في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان سلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حم لقدتم من لسانی افقہو قولی حمد و سنہ تعریف و توصیف کے بریائی و بڑائی کی لائق ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام انبیاء اکرام پر اور بالخصوص محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علیہ گزشتہ جبعہ کو قربانی کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش کی تھی عبراہیم علیہ السلام کی عراق جس کا پرانا نام بابل تھا وہاں کی ایک مشہور جگہ تھی اور اس اور کی بستی میں آزر کے گھرانے میں عبراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور وہاں سے لے کر زمزم کے کوئے کی اور زمزم کے چشمے کے پھوڑنے تک کا ذکر میں نے پچھلے جمعہ میں کیا تھا مختصر خطبہ ہونے کی وجہ سے سنتِ عبراہیمی جو قربانی کہلاتی ہے اور عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو ایک یادگار کہانی ہے جو متعدد صحیح حدیث میں جس کا ذکر آیا ہے اس کو میں پیش نہیں کر سکا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہم ہر سال سنتے ہیں اور بات کوئی نئی نہیں ہوگی وہی پرانی باتیں ہی آئیں گی بس ایک تذکرہ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ابھی ہم آج پورا اس واقعے کو بھی بیان نہیں کر سکتے کیونکہ واقعہ ہی اتنا لمبا ہے کہ آدھے گھنٹے کا وقت اس کے لئے درکار نہیں ہے مختصر یہ کہ عبراہیم علیہ السلام نے تین رات خواب دیکھا تھا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کے لئے میدان منا میں لے گئے تھے تین رات یہ خواب دیکھا کہ اللہ رب العالمین ان سے ان کے بیٹے کی خربانی مانگ رہا ہے یا وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو زباہ کر رہے ہیں نبیوں کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں ضروری نہیں کہ اللہ رب العالمین اپنا کوئی حکم اپنے نبی پر بذریعہ وحی نازل کرے اور جبریل علیہ السلام اس حکم کو لے کر آئیں تب ہی اس کو حکم مانا جائے گا اگر اللہ رب العالمین کسی نبی کو خواب میں کوئی چیز دکھا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے کیونکہ نبیوں کے خواب وحی ہوا کرتے ہیں ساتویں ذلہجہ کی جب رات ہوگی تو وہ آٹھویں رات کہلائے گی جیسے ہمارے ہاں جب بیسویں روزہ ہوگا تو اکیسویں شب قدر ہوگی تو عبراہیم علیہ السلام نے ساتویں ذلہجہ کی رات کو جو آٹھ تاریخ کہلائے گی خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو زباہ کر رہا ہوں تو صبح ہو کے سوچ و وشار میں پڑھ گئے کہ یہ کیا ہے اس لئے آٹھ تاریخ ذلہجہ کی آٹھویں تاریخ کا نام پڑھ گیا یوم الترویہ سوچ اور غور و فکر کرنے کا دن آٹھ تاریخ کی رات یعنی نو تاریخ کو پھر خواب دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو زباہ کر رہا ہوں اس دن یقین کر لیا کہ مجھ سے اللہ رب العالمین میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے صبح ہو کر جب یقین ہو گیا تو اس دن کا نام پڑھ گیا یوم العرفہ یقین کر لینے کا اور پہچان جانے کا دن نو تاریخ کی رات کو یعنی دسویں تاریخ شروع ہو جاتی ہے پھر خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو زباہ کر رہا ہوں تو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو صبح ہو کر یعنی دس تاریخ کی صبح ہو کر اپنے بیٹے کو لے جاتے ہیں چھوری کو ایک کپڑے میں لپیڑ لیتے ہیں اور لے جاتے ہیں پھر وہ لمبی داستان ہے کہ شیطان بہکاتا ہے کئی جگہ برغلاتا ہے ان تمام چیزوں کو میں کٹ آف کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں جو اصل جگہ ہے میں وہاں لے جانے کے بعد اپنے بیٹے سے اظہار کرتے ہیں کہ میرے بیٹے مجھ سے میرے رب نے تمہاری قربانی مانگی ہے میں نے تمہاری ماں حاجرہ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں کہ بتاؤ بیٹے تمہاری کیا رائے ہے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان جملوں کو ریکارڈ کیا ہے میرے بیٹے میں نے خواب پہ دیکھا ہے منام سونے کی جگہ میں نے خواب گاہ میں دیکھا ہے سونے کی جگہ پہ دیکھا ہے بستر پہ دیکھا ہے میں تمہیں زبا کر رہا ہوں یعنی میرے رب نے مجھے یہ دکھا کر مجھ سے تمہاری قربانی مانگی ہے میں تمہاری اوپر کوئی زور و زبردستی نہیں کرنا چاہتا اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو آزاد پیدا کیا ہے تم بھی آزاد ہو تیرہ سال تمہاری عمر ہو چکی ہے بچہ بالغ ہو گیا یعنی اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگا دوڑنے لگا میرے بیٹے اب تم سمجھدار ہو گئے ہو اچھا برا تم خود سمجھ سکتے ہو فنزرمازہ طرح مجھے اپنی رائے بتاؤ مجھے اپنا خیال بتاؤ تم کیا چاہتے ہو اگر میں تمہیں زبا کرو تو تمہیں کوئی انکار تو نہیں ہے نبیوں کے بیٹے بھی اللہ رب العالمین نے ان کے اندر بھی کود کود کر شرافت بھری تھی سنجیدگی بھری تھی اگرچہ ایسے نبیوں کا ذکر بھی ملتا ہے کہ اگر باپ نیک ہے تو اولاد ناکارہ نکلی جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا قرآن ناکارہ نکلا یہ اس بات کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ دیکھو نبی بھی مختارے کل نہیں ہوتے ہیں اگر کسی کو ہدایت دینا اور گمراہ کرنا نبیوں کے بس کا ہوتا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت دے دیتے ہیں کسی باپ کو صدہارنا اور باپ کو ہدایت دینا اگر نبیوں کا کام ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر کو صدہار دیتے ہیں لیکن ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے اللہ رب العالمین یہ واقعات دنیا میں دکھاتا ہے فرما بردار بیٹا تھا فوراں چیخا بہاوازے بولند اس نے جو جملے کہے اس کو بھی قرآن نے ریکارڈ کر لیا فوراں اس کام کو کر ڈالیے یا ابتی اس سے اچھا باپ اور بیٹے کا پیار بیٹا باپ بھی کہہ رہے ہیں بیٹے یا بونیہ چاہتے تو نام بھی لے سکتے تھے اسماعیل اللہ مجھ سے تمہاری قربانی مانگ رہا ہے باپ اپنے بیٹے کا نام لے سکتا ہے باپ کو اجازت ہے لیکن باپ اسماعیل نہیں کہہ رہے ہیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کا نام نہیں لے رہے ہیں یا بریہ لا تمشی فی الارض مرحا آئے میرے بیٹے زمین پر آکڑ کر مت چلا کرو لا تشرک باللہ آئے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو آپ دیکھئے باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ رہا ہے یہی پیار سکھلایا ہے قرآن نے اور بیٹا بھی کیا کہہ رہا یا آبات فعل ما تو مربو جان اس کام کو فوراں کر ڈالیے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے ستجدونی انشاءاللہ من السابرین اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اس کے بعد حکم بجا لائے جاتا ہے وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا پیشانی یہ ما تھا یہ زمین پر رکھ دیا تیز چھوری اپنے بیٹے کی گردن پر رکھ دی سبین کاپ گئی آسمان تھرہ گیا تخلیق آدم کے وقت اعتراض کرنے والے فرشتے زارو قطار رونے لگے آج تک اتنا سخت امتحان کسی سے نہیں ہوا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گردن پر اپنے ہاتھ سے چھوری چلا رہا ہو اور وہ بیٹا بھی چھاسی سال کی عمر میں باپ کو ہزاروں دعائیں منتیں اور سمانتوں کے بعد ملا ہو رب حبلی من السالحین کا ورد کرنے کے بعد ملا ہو ایک لمبی مدت کے بعد ملا ہو اور بڑھاپے کا سارا ہو اس بیٹے پر چھوری سب پریشان لیکن اللہ رب العالمین کی ذات مسکر آ رہی ہے بیٹے کی زبان سے یہ دو تین جملے نکلتے ہیں کہے ابو جان یہ چادر جس میں آپ چھوری کو لپیٹ کر لائے ہیں جو آپ نے میرے سر کے نیچے رکھ دیے اس چادر کو آپ نکال دیجئے جب آپ زبا کریں گے تو یہ چادر خون میں خراب ہو جائے گی سن جائے گی پھر آپ اسی چادر میں مجھے کیسے لپیٹیں گے اس لئے اس چادر کو نکال دیجئے اور جب میں زبا ہو جاؤں جب میں پوری طریقے سے قربان کر دیا جاؤں تو آئے اپو جان اسی چادر کا کفن بنا کر کسی گڑھے میں مجھے گاڑ دینا میرے جسم سے یہ قمیز یہ کرتہ بھی اتار لیجئے جب آپ چادر میں میرے جسم کو لپیٹ دے تو اس کرتے کو میری ماں کو دے دینا اور میرا حدیعہ سلام پیش کرنا آئے اپو جان ایک اور سوال ایک اور گزارش میرے ہاتھوں اور میرے پیروں کو آپ رسی سے اچھی طریقے سے بان دیجئے تاکہ جب آپ مجھے زبا کریں تو میں پھڑا نہ سکوں تڑپ نہ سکوں جب ہاتھ پیر کھلے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تکلیف یا درد کی وجہ سے میں اپنا ہاتھ چلاوں اور آپ کی چھوڑی کو میں روک دوں اور آپ کو میرا ترس آ جائے آپ کو مجھ پر رحم آ جائے اور پھر آپ اللہ کے اس حکم کو صحیح سے نہ بجا لاسکیں ان جملوں کا اثر باپ کے اوپر کیا پڑا ہوگا یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے دل میں اپنی اولاد کی سچی محبت ہو لیکن حلم کا صبر کا مضبوط پہاڑ بن کر ابراہیم علیہ الصلاة والسلام صرف اتنا ہی جواب دیتے ہیں بیٹے اللہ کے حکم کو بجا لانے میں تم میری کتنی اچھی مدد کر رہے ہو اس کے بعد چھوڑی رکھ دی گردن پر مختلف احادیث کے آثار یہ بتلاتے ہیں کہ تین مرتبہ چھوڑی چلائی لیکن چھوڑی چلنے کا نام نہیں لیتی ہے تیسری بار جب چھوڑی چلائی تو ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کی زبان سے یہ جملے نکلے اللہ اکبر اللہ اکبر چھوڑی کے نیچے جو اسماعیل علیہ الصلاة والسلام لیٹے ہوئے تھے ان کی زبان سے جملہ نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابراہیم و اسماعیل کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کو جب فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد جس وقت یہ تکبیریں پڑھی جا رہی تھی زمین کانپ رہی تھی اور آسمان تھرا رہا تھا اور فرشتے رو رہے تھے اس وقت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کا ہاتھ تیزی کے ساتھ اسماعیل کی گردن پر چل رہا تھا لیکن ان کو اسی بیابان جنگل کے اندر ایک آواز سنائی دے رہی تھی بس ابراہیم تم نے میرے حکم کو پورا کر دیا اب بقیہ کام میرا ہے تم نے چھوڑی چلانا کام تھا تمہارا چلا دیا میرا کام تھا بچانا میں نے بچا لیا ابراہیم تم نے اس خواب کو سچا کر دکھایا جو میں نے تمہیں دکھایا تھا پلٹ کے دیکھو میں نے تمہیں کیا تحفہ دیا ابراہیم علیہ الصلاة نے جب پلٹ کے دیکھا تو ایک دمبہ زباہ پڑا ہے وہ دمبہ کہاں سے آیا یہ سب ہم نے پرانی تخیروں میں بیان کر دیا ہے بتا دیا ہے یوٹیوب پر سرچ کریں گے وہ سب آپ کو مل جائے گا میرے پیارے ساتھیوں بس اتنی سی بات آئے ابراہیم اب ہم تمہاری اس یادگار کو قیامت تک باقی رکھیں گے بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے بھی چھوڑ دیں گے بس یہ وہی سنت ہے اس لئے صحابہ نے پوچھا تھا یہ قربانی کیا ہے کبھی اللہ کے رسول صحابہ سے سوال کرتے تھے یہ قربانی کیا ہے تو اللہ کے نبی یہ نہیں فرماتے تھے یہ میری سنت ہے بلکہ آپ اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ ہا عزی سنت عابی کم ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو میں بھی زندہ کی ہوں گا یہ چیز ہے یہ مختصر تاریخ ہے اور ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا یہ واقعہ جس کو ہم یاد تازہ کرتے ہیں دمبے کی شکل میں بغرے کی شکل میں اوڑ کی شکل میں گائے کی شکل میں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں اس گائے کو ایک آستھا کا جانور مانا گیا اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی کسی کی آستھا سے کھلوار نہیں کرنا چاہیے اس لیے ہمیں پرہیس کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو جانور ہیں اور جن کی قربانی ہم کر رہے ہیں ان کی قربانی ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے قربانی کے لیے صاحبِ نصاب ہونا ضروری نہیں ہے ایک مسئلہ یاد رکھیے گا یہاں لوگ زکاة والا نصاب سوچتے ہیں کہ جیسے زکاة اس پر فرض ہے جو صاحبِ نصاب ہو ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے ساتھ تولے سونا جس کے پاس وہ زکاة دے گا قربانی پر بھی اسی پر فرض ہے نہیں قربانی کے لیے صاحبِ نصاب ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ صاحبِ استطاعت ہونا ضروری ہے من کان لہو ساتن جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے قربانی کا بکرہ جانور لانے کی طاقت ہے اور پھر بھی وہ نہیں لاتا ہے اور زبا نہیں کرتا ہے فَلَمْ يَقْرَبْنَ مُسَلَّانَا اللہ کے رسول نے سیغِ نحی کے ساتھ سیغِ نحی کے ساتھ اور ہرگز کے ساتھ استعمال کیا اس شخص کو چاہیے کہ وہ ہرگز ہرگز ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے ہماری عیدگاہ میں شریک نہ ہو نمازیوں کے ساتھ وہ شرکت نہ کرے نماز عید نہ پڑھے عیدگاہ نہ آئے جس کے پاس طاقت ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کر رہا ہے جس کے پاس استطاعت ہے جانور لانے کی اور نہیں لارہا ہے ایسے شخص کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہرگز فَلَمْ يَقْرَبْنَا يَقْرَبْنَا غور کیجئے وہ ہرگز لائے نفی ہے یہاں پر اور تاقید کے لیے آیا وہ ہرگز ہماری عیدگاہ میں نہ آئے یہ حکم ہے اس سے اندازہ لگا سکتے یہ قربانی کتنی اہمیت کی حامل ہے اسی لیے قربانی کے ان دس دنوں کو بھی اللہ رب العالمین اللہ کے رسول نے بہت بابرکت بنایا ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دوسرے دنوں میں سال کے تین سو پچپن عربی دنوں کے حساب سے اور انگریزی دنوں کے حساب سے تین سو پینسٹھ عربی دنوں کے حساب سے تین سو پچپن دن ہوتے سال میں تین سو پچپن دنوں میں اللہ رب العالمین کو کسی بھی دن نیک عمل کرنا اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا زیادہ اچھا عمل جتنا زیادہ نیک عمل ان دس دنوں میں اللہ رب العالمین کو محبوب ہے پورے سال کوئی آدمی اگر اچھے عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کو اتنے پسند نہیں ہے جتنا ان دس دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ رب العالمین کو پسند ہے جب اللہ کے نبی یہ عرض کر رہے تھے تو ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے والل جہاد فی سبیل اللہ اے اللہ کے نبی کیا جہاد بھی پسند نہیں ہے کیا اور دنوں کا جہاد بھی ان دس دنوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا والل جہاد فی سبیل اللہ اور دنوں میں جہاد کرنا بھی اللہ رب العالمین کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان دس دنوں میں عبادت کرنا پسند ہے عمل سوالے کرنا پسند ہے اس کی بات الگ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے دنوں میں اپنے گھر سے اپنے مال اور اپنے ہلو ایال کو چھوڑ کر نگلا اور وہاں جا کے شہید ہو گیا اور قتل ہو گیا اور کچھ بھی لے کر وہ اپنے گھر نہیں لوٹا تو اللہ رب العالمین کو اس شہید کا درجہ ضرور زیادہ محبوب ہے لیکن جہاد بھی اتنا چامل نہیں ہے لیکن شہید اگر کوئی ہو جائے تو اس کا مقام و مرتبہ ضرور اللہ رب العالمین کو پسند ہے یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ ان دس دنوں میں عبادت بہت زیادہ پسند ہے سوال پیدا ہوتا ہے تقبیرات کب سے پڑھی جائیں تقبیرات کب سے پڑھی جائیں تو اس سلسلے میں سن لیجئے کوئی ایسی سریح حدیث موجود نہیں ہے جو آپ کو یہ واضح کرتی ہو کہ ایک تاریخ سے لے کے تیرہ تک پڑھیے یا نو سے لے کر تیرہ تک پڑھیے یا فرض نمازوں کے بعد پڑھیے ایسی کوئی سریح حدیث موجود نہیں ہے صرف صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں صرف صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں ان آثار کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلا آثار تو یہی رکھ دیا پہلی حدیث تو یہ رکھ دی کہ ان دس دنوں کے عمال اللہ رب العالمین کو جتنے پسند ہیں اور دنوں میں وہ عمال اتنے پسند نہیں ہیں لہذا تقبیر تسبیح اور تحمیت یہ بھی ایک اچھا عمل ہے جو ان دس دنوں میں اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے سنیے جب کوئی متلق بات کہی جائے کسی بھی حدیث کے اندر متلق بات کہی جائے اور اس کو کوئی خاص دلیل کے ذریعے قید نہ کیا گیا ہو تو وہ چیز عام ہوتی ہے وہ آپ اس کو قید نہیں کر سکتے ہیں جب دس دنوں کے عمل اللہ کو پسند ہے تو ان دس دنوں میں تقبیرات بھی اللہ کو پسند ہے اور ان تقبیرات کو بھی آپ قید نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ گھر میں بھی پڑھیں وہ آپ سڑک پہ بھی پڑھیں وہ آپ اوپر چھت پہ ٹیل رہے تو بھی پڑھیں اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے سوتے جاکتے کھاتے پیتے پڑھیں یہاں تک کہ آثار بتاتے ہیں حدیث کے کہ صحابہ اکرام جب بازار میں جایا کرتے تھے تو اتنی زور سے تقبیر پڑھا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام کی زبان سے نکلنے والے تقبیر کے الفاظ کو سن کر دوسرے صحابہ جو بازاروں میں ہوا کرتے تھے وہ بھی تقبیر پڑھا کرتے تھے اور یہ حدیث بلکل صاف ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو جگہوں میں ایک بہت اچھی ہے ایک بہت بری ہے صحابہ نے کہا کونسی جگہ اچھی ہے آپ نے فرمایا سب سے اچھا مقام مسجد ہے اور سب سے برا مقام بازار ہے سب سے بری جگہ بازار ہے یعنی بازار آپ اپنی ضرورت کے تحت جائیے اور ضرورت پوری ہوتا ہی آپ فوراں گھر واپس آ جائیے اور سب سے اچھا مقام مسجد ہے سنیے جب تقبیرات کے الفاظ صحابہ اکرام سب سے بری جگہ بازاروں میں بھی پڑھ رہے ہیں تو اس حساسر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب بازار میں تقبیریں پڑھی جا سکتی ہیں تو سب سے اچھے مقام مسجدوں میں تقبیریں کیوں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں اور مسجدوں میں تقبیریں کرنے سے کون آدمی کیوں روکے گا اگر کوئی روک رہا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے یہ اس کی بربریت ہے یہ اس کی کم علمی ہے کلیر ہو گیا مسئلہ آئیے ایک ایسی حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے اور صاف ہو جاتا ہے اس میں تقبیر کے الفاظ یہاں تو عمل کا لفظ آیا العمل و سوالے وہاں تقبیر کے الفاظ آئیں حدیث ہے مصطد احمد کی اللہ مشاکر نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ و احب الیہ من العمل فیہن من ایام العاشر ترجمہ دیکھئے ما من ایام اعظم عند اللہ سال کے دنوں میں کوئی دن اللہ رب العالمین کی نظر میں اتنا بڑا نہیں ہے اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے وَلَا أَحَبُّ اِلَيْهِ اور اللہ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں ہے کوئی بھی دن اتنا محبوب نہیں ہے من العمل فیہن من الایام العشر جتنا محبوب جتنے محبوب ایام یہ دس دن ہیں اللہ رب العالمین کی نظر میں کون سے یہ عشرِ ذلحجہ یہ ذلحجہ کہ دس دن اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت محبوب ہے اتنا محبوب اور اتنے بڑی اہمیت کہ حامل کوئی دن نہیں ہے اس کے بعد اللہ کے رسول کیا حکم دے رہے ہیں سنیے حدیث کے الفاظ عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راتی ہیں کیا فرماتے ہیں لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا ان دس دنوں میں تم زیادہ سے زیادہ تحلیل یعنی اللہ اکبر کہو والتکبیر اور ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ تم اللہ اکبر تکبیر بلند کرو اللہ اکبر کہو والتحمید اور ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ تم تحمید اللہ کی حمد بیان کرو یعنی الحمدللہ کہو اور سنیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس میں تسبیح بھی ہے اس میں تحلیل بھی ہے اس میں تکبیر بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تکبیر ہو گئی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہو گئی لا الہ الا اللہ کہہ دیا گیا اور والتحمید اور حمد کیا ہے اللہ اکبر ولی اللہ الحمد یہ تحمید بھی ہو گئی یعنی اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں مستدحمت کی حدیث موجود ہے اور حکم کیا دے رہے ہیں ان دس دنوں میں تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی تکبیر بلند کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی تعلیل بیان کرو یہ الگ بات ہے میرے بھائیو کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ فرض نمازوں کے بعد پڑھو یہ صحیح ہے میں بھی مانتا ہوں لیکن جب قید نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم عام ہے لہٰذا وہ جب عام حکم ہے تو وہ بازاروں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور فرض نمازوں کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے جب حکم عام ہے تو میرے بھائیو وہ اپنے گھروں میں بھی کیا جا سکتا ہے اور سڑکوں پر بھی کیا جا سکتا ہے جب بازار میں کیا جا سکتا ہے تو مسجد میں بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی روکتا ہے آپ کو کہ ابھی آپ تقبیریں نہ پڑھیں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ شاید وہ آدمی علم سے کورا ہے اور اس کے پاس علمی کوئی صلاحیت نہیں ایک عام حکم ہے اس کو آپ منع کر رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی تقبیر نہ پڑھیں یا مسجد میں نہ پڑھیں تو اس کے لئے دلیل چاہیے اس کے لئے دلیل چاہیے جیسے نماز سب سے بڑی عبادت ہے نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے لیکن اگر جرجی صاحب یہ کہیں کہ اثر کے بعد مسجد کی اندر کوئی نفل نماز نہ پڑھیں یا فجر کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے آپ نہ پڑھئے حرام ہیں آپ کو گناہ پڑھے گا تو ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے ایک حکم عام ہے وہ حکم کیا ہے نماز پڑھئے نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے لیکن اس کو خاص کر دیا گیا اللہ کے رسول کی اس حدیث سے کہ فجر کے بعد لا صلات بعد الفجر ولا صلات بعد اثر اثر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے اس دلیل نے خاص کر دیا اب ہم اثر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں اور فجر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں ایسے ہی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک حکم عام ہے کہ تکبیر پڑھئے زور سے حکم عام ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ حکم عام ہے نماز کے لیے نہیں آیا ہے یا نماز کے بعد آپ مسجد میں مت پڑھئے تو اس کے لیے دلیل چاہیے جیسے فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے اور اثر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے اس دلیل کے بعد ہم فجر اور اثر کو نماز پڑھنا منع کر سکتے ہیں لیکن جب تک یہ دلیل موجود نہیں ہے اس وقت تاگہ آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے دلیل چاہیے دلیل خاص عام کو خاص کیا جاتا ہے اگر کوئی خاص روایت موجود ہے تو پھر اس کو پیش کیا جائے لیکن آپ کیا سخیر احدیث میں کوئی خاص روایت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ ہو کہ اللہ کے رسول نے نماز فرض کے بعد تکبیر پڑھنے سے منع کیا ہو ایسی کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی میرے بھائیو مطالعہ بہت ضروری ہوتا ہے یوٹیوب پر کسی مولوی کی تقیر سن لینے سے بیان کر دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور اس میں کھر جانا کھپا لینا میں منع نہیں کر رہا ہوں یہ بھی ہے نو تاریخ سے تیرہ تاریخ تک کی بھی دلیل ملتی ہے اور ایک سے تیرہ تک کی بھی دلیل ملتی ہے لیکن ہم نے آپ کو بخاری کی عدیث بتا دی لہذا ان دس دنوں کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے ان دس دنوں میں تکبیر و تحلیل کا حکم ہے ہمیں تکبیر و تحلیل کے ذریعے پڑھنا چاہیے میں پھر کہہ رہا ہوں سنیے میں آپ کو حکم نہیں دوں گا کہ نماز جمعہ کے بعد آپ پڑھئے میں آپ کو حکم نہیں دوں گا کیونکہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد پڑھئے لیکن ہمارے پاس یہ دلیل موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک عام حکم دیا ہے اور حکم میں جب بازار میں تکبیریں پڑھی جا سکتی ہیں سڑک پہ پڑھی جا سکتی ہیں گھر میں پڑھی جا سکتی ہیں تو مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور نماز جمعہ کے بعد اور زہر اور آسر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور ایک سے لے کر ایام تشریق تیرہ تاریخ کی شام تک ہمیں تکبیریں پڑنا ہے اس بات کی دلیل ہم آپ کو دے چکے ہیں اسی طریقے سے میرے بھائیو ایک اور بسلہ جو موبائلوں پر ہمارے پاس فون پر گھوم رہا ہے میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی یا نہیں ہر سال اس مسئلے کو بتایا جاتا ہے میرے بھائیو میں نیچے اڈے پر بیٹھا ہوا تھا یہ ہمارے وکیل بابا ہیں مولانا عبداللہ صاحب ہیں اور اسلام جن کو ناتی ناتی کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے بات چلی کہ مولانا صاحب یہاں کوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میت کی طرف سے تو صدقہ ہے ہی نہیں اگر میت کی طرف سے صدقہ مان لیا جائے تو پھر تو تیجہ بھی جائز ہو جائے گا اور چالیسوہ بھی جائز ہو جائے گا اور یہی حکم قربانی کا بھی ہے میت کی طرف سے ہے ہی نہیں میرے بھائیو کتنی عجیب سی بات ہے یہ سب بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر بھی موجود ہیں میں نے فوراں کہا کہ نہیں اگر کسی نے یہ بات کہیے تو ایسے نہیں میں نے جامعہ سلفیہ بنارس کے مفتی صاحب مولانا نورالہودہ صاحب کو فون لگایا اور اپنے موبائل سے آواز کھول کر ان لوگوں کو سنوا دی کہ سنیے کیا ہے پوری وہی بات بتائی گئی ہے جو ہم اس ممبر پہ کھڑے ہو کے ہر سال بتاتے ہیں میرے بھائیو اس میں کوئی شک نہیں کہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے ممانیت کی کوئی دلیل نہیں ہے آئیے میں آپ کو بخاری شریف کے ایک حدیث سنا دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے کہ اللہ کے رسول میری ماں نے مجھے کوئی وسیعت نہیں کی ہے میری ماں کا انتقال ہو گیا انتقال سے پہلے اس نے مجھے کوئی وسیعت نہیں کی ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں یا نہ کروں کوئی وسیعت نہیں کی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے جو میرا یعنی میرا اپنا مال ہے اس میں سے میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں خیرات کروں تو کیا اس کا ثواب ملے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے بیٹے ہو اور تمہارا حق ہے کہ تم اپنی ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے ان کی طرف سے صدقہ کرو اللہ کے رسول اللہ کیا بخاری کی حدیث موجود ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹے کا صدقہ ماں کی نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب میری ماں کو ملے اس کا ثواب تمہاری ماں کو ملے گا اس حدیث کے ہوتے ہوئے اور یہ بھی بخاری کی حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی صحاب یہ کہیں یا کوئی شخص یہ کہیں کہ صدقان ہے ہی نہیں میت کی طرف سے تو میرے پیارے ساتھیوں یہ بلکل ایسی بات لگتی ہے جیسے کوئی آدمی بچارہ یہ بخاری شریف کی حدیث اتنی مشہور حدیث کے ہوتے ہوئے بھی اس کا انکار کر دے میرے بھائیو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی کو علم نہیں ہے کسی مسئلے کا اور وہ بتا دیتا ہے تو کہا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے علم نہیں ہے اور بتا دیتا ہے اور وہ علم نہ ہونے کے باوجود بتلا رہا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری کے اندر درج کرتے تو اللہ کے طبی نے فرما علم نہیں ہے لیکن بتا رہا اور وہ صحیح بھی ہو جائے معلوم بتا دی اور وہ صحیح بھی ہو گئے پھر بھی اس کو گناہ پڑے گا بتانے والے کو اس لیے کہ اس نے بغیر علم کے بتایا اگر خدا نہ خاصتہ غلط ہو جاتا تو کیا ہوتا امام مالک رحمت اللہ علیہ دنیا میں بہت بڑے بڑے مشہور چار امام گزرے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک اور امام احمد ابن حمل رحمہم اللہ اللہ ان سب پر اپنی رحمت فرمائے تو میرے بھائیو امام مالک رحمت اللہ علیہ جو مدینہ میں جب تک زندہ رہے مسجد نبی میں بچوں کو پڑھاتے رہے درست دیتے رہے لوگوں نے پوچھا کہ تم چپل پہن کر کیوں نہیں آتے ہو میں نے مدینہ میں تمہیں دیکھا ہے کہ کبھی جوتے و چپل نہیں پہنتے ہو پورے مدینہ میں بغیر چپل کے رہتے ہو تو امام مالک نے یہ جواب دیا تھا کہ میں جوتے یا چپل پہن کر اس مقدس زمین کو کیسے روندوں اس مقدس زمین پر کیسے چلوں جس مقدس زمین کے نیچے اللہ کا پیارا حبیب آرام کر رہا ہو اللہ کا پیارا رسول سو رہا ہو اس مقدس زمین کو میں اپنے پیروں کی چپل اور اپنے جوتے سے کیسے رون دوں جن کا محبت رسول کا یہ علم لیکن پوری زندگی میں جن سے چالیس مسئلے پوچھے گئے چالیس مسئلوں میں چھتیس مسئلوں کا جواب انہوں نے یہ کہہ کر دے دیا واللہی لادری مجھے نہیں معلوم اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم چالیس مسئلوں میں چھتیس مسئلوں کا جواب انہوں نے یہ کہہ کر دے دیا کہ مجھے نہیں معلوم اور چار مسئلوں کا جواب انہوں نے دیا تو انتقال کے وقت رو رہے تھے آئے اللہ جو چھتیس باتیں چھتیس مسئلوں کا جواب میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ تو میں نے بالکل صحیح دیا ہے لیکن چار مسئلوں کا جواب جو میں نے دے دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے اپنے علم کے مطابق دیا ہے لیکن میرا علم ناقص اور وہ غلط ہو گئے ہوں کہیں تو میرا معاخضہ نہ کر لینا ان چار مسئلوں پر میری پوچھتاچ مت کر لینا یہ ہے علم کا مقام اتنے بڑے پائدار عالم اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے امام لیکن چار مسئلے بتائے لیکن اس پر بھی انتقال کے وقت ضرور ہے کہ اللہ ہمارا اس پر معاخضہ نہ کر لے میرے پیارے ساتھیوں اس میں کوئی شک نہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہیں ہے میں مانتا ہوں لیکن میں نے میت کی طرف سے قربانی کبھی بتایا ہی نہیں ہے میں نے میت کی طرف سے صدقہ بتایا ہے جیسے ماں کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے ایسے ہی میت کی طرف سے صدقہ ہے کتنی بار بتایا ہے میں نے ایک ہی جانور میں اگر زندہ اور مردہ دونوں کو شامل کر لو تو کتنا بہتر ہے سوا ملے گا آپ کو جیسے مان لیجئے اس وقت میری دادی اور دادا نہیں ہیں اب ہم اگر زبا کر رہے ہیں کوئی بگرا اور یہ کہیں کہ اللہم تقبل من محمد جرجیس و آل جرجیس یا وہ اہل بیتی ہی اللہ اس کو میری طرف سے اور میرے پورے گھر کی طرف سے قبول فرمالے اور اللہ میرے اسی جانور میں میرے دادا اور دادی کو بھی شامل فرمالے اس کا سوا ملے گا تو اور ان کے علاوہ بھی جتنے لوگوں کو ہم شامل کرنا چاہیں اللہ کی قسم سواب میں ایک زرنہ برابر کبھی نہیں ہوگی اللہ رب العالمین سب کو برابر سواب دے گا اور اس کا گوشت آپ کھا بھی سکتے ہیں اور بانٹ بھی سکتے ہیں یہ سب سے اچھا طریقہ ہے اللہ کے رسول دو جانور زبا کر رہے ہیں بخاری کی حدیث موجود ہے ایک جانور پر کہہ اللہ اس کو میری طرف سے اور آل محمد کی طرف سے قبول فرمالے یہ جانور آپ کا اور آپ کے گھر والوں کی طرف سے ہو گیا دوسرا جانور جب آپ زبا کر رہے ہیں تو اس پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ اس کو میری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قربانی کر لے جب ایک جانور میں اس امت میں جتنے لوگ انتقال کر چکے تھے جتنے صحابہ انتقال کر چکے تھے وہ سب شامل ہو سکتے ہیں اور سب کو اس ایک دمبے میں ثواب مل سکتا ہے تو ہمارے ایک جانور میں باپ ماں باپ اور دادا دادی اور نانا نانی کیا شامل نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول جب دمبہ زبا کر رہے ہیں وہ اس پر پوری امت کو شامل کر رہے ہیں جب پوری امت شامل ہو سکتی ہے کہ دو چار لوگ کیوں نے شامل ہو سکتے ہیں تو میرے بھائیو یہ سچ ہے کہ اللہ کے رسول نے الگ سے کوئی قربانی میت کی طرف سے نہیں کیے لیکن میت کی طرف سے قربانی جائز ہے اگر اس میں زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی شامل کر لیا جائے لیکن میت کی طرف سے اگر آپ الگ سے چاہتے ہیں کہ نہیں میرے باپ کو الگ سے ہم پورا ایک جانور ان کی طرف سے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو قربانی کرنے کے بعد صدقہ کرنا پڑے گا اس کا پورا کا پورا گوشت بانٹنا پڑے گا اس کا پورا کا پورا گوشت تقسیم کرنا پڑے گا اور ثواب صرف آپ کے باپ ہی کو ملے گا جس کی نیت کریں گے اسی کو ملے گا پھر آپ کو اس میں ثواب نہیں ملے گا اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس دو جانور ہوں یا تین ہوں سب میں آپ یہ کہیے کہ اللہ اس کو میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے اور اسی میں آپ نیت کر لیں دل میں سب کا نام لینا ضروری نہیں نیت کر لیں میرے باپ کو میرے دادا کو میرے نانا کو میری نانی کو میرے پوتے کو پھلان کو پھلان کو اس کو شامل کر لیں اور اس کا ثواب ان سب کو ملے گا اس میں فائدہ کیا ہے آپ گوشت کھا بھی سکتے ہیں اور بانڈ بھی سکتے ہیں اور اس میں فائدہ کیا ہے اس میں صرف یہ ہے کہ جب آپ اپنے باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے کر رہے ہیں تو پھر پورا کا پورا گوشت تقسیم کرنا پڑے گا کیونکہ وہ صدقے کے حکم میں ہے آپ نے اس میں اپنے آپ کو شامل ہی نہیں کیا ہے اس لئے اس کا گوشت آپ کھا نہیں سکتے یہ موٹی دلیلیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بھی کچھ مسئلے چل رہے ہیں کبھی موقع ملے گا تو کسی اثر یا مغرب کی نماز کے بعد ہم مسجد میں اس کو بیان کر دیں گے یہ بھی چلنا ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی ہو سکتی یا نہیں یا پہلے ہم نے بکری کو نیت کر لی وہ بیلا تھی اس کی قربانی نہیں ہم نے بچہ نہیں ہو رہا ہے قربانی کی نیت کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ حاملہ ہے تو اب اس کو بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے ہیں بالکل نہیں بدل سکتے ہیں اب پتا چلا قربانی کے پہلے اگر وہ بیاج آتی ہے اور بچہ دے دیتی ہے تو آپ کو دونوں کو زبا کرنا پڑے گا بکری کو بھی زیبا کرنا پڑے گا اور اس بچے کو بھی زیبا کرنا پڑے گا اور یہ دونوں قربانی ہیں ایک حکم میں مانی جائیں گی اچھا قربانی کے اس کے پیڑ میں بچہ ہے قربانی اگر آپ کر رہے ہیں اور قربانی کرنے کے بعد پیڑ پھارتے ہیں اس کے پیڑ سے اگر زندہ بچہ نکلتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس زندہ بچے کو زیبا کریں گے دونوں ایک ہی حکم میں ہیں اس زندہ بچے کو بھی زیبا کریں گے لیکن اگر قربانی کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے مرا ہوا بچہ نکلتا ہے تو زکاة الجبینی زکاة امیہی تو ماں کی قربانی بچے کی قربانی ہے ماں کا حکم بچے پر لاغو ہوگا اگر زندہ نکلتا ہے تو اس کو زبا کرنا پڑے گا اور اس کا گوشت بھی اسی گوشت میں ملا کر کھایا بھی جائے گا اور بھاٹا بھی جائے گا اور اگر مردہ جانور نکلتا ہے تو اس کو زبا کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ماں کو زبا کر لیا تو ماں کا حکم بچے کے حکم پر نافذ ہوگا لہٰذا اس بچے کو اب زبا نہیں کیا جائے گا دل دونوں حدیث دونوں روایتیں موجود ہیں اللہ کے نبی کا حکم ہے اگر دل کرے آپ کا دل کرے تو اس کا گوشت کھائیے بچے کا جو مردہ نکلا ہے اور نہیں تو آپ کسی زمین بلے جا کر اس کو دفن کر دیجئے یہ ہچکے چاٹ ہوگی مرا ہوا نکلا کیوں کھائیں مرا ہوا نکلا لیکن وہ حلال ہے حلال ہے آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں ممانعت نہیں اللہ کے رسول نے کہہ دیا زکاة الجبینی زکاة امی اس کی ماں کی قربانی ہے لہذا اس کو اب زبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی آپ اس کو پھاریے الاد بلاد نکالیے اور اس کے گوشت کو آپ اس کے گوشت میں ملائیے کھانا چاہیں کھائیے اور اگر نہیں طبیت گوارہ کر رہی ہے آپ کی تو آپ لے جا کر کہیں اس کو دفن کر دیجئے پورا کا پورا مرا ہوا وہ بچہ لیکن حلال ہے میں تھوڑا سا پھر آگے بڑھ گیا دس منٹ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے الہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرقا ایک چیز اور بتا دوں میرے بھائیوں کیونکہ اب نوقع نہیں ملے گا پہلے تو ایک سے لیکن ہمیں نو تک روزے رکھنا چاہیے لیکن نہیں رکھ سکتے کوئی بات نہیں تو ہمیں عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے ایک سال کے اگلے اور ایک سال کی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لہٰذا ہمارے ہاں قربانی بدھ کو ہے تو وہ منگل کے دن کا روزہ پڑے گا لہذا ہمیں منگل کے دن کا روزہ کا احتمام کرنا چاہیے اور رکھنا چاہیے ہمارے ہی ہاں عرفہ کا دن وہی مانا جائے گا اگرچہ سعودی میں ایک دن پہلے ہے لیکن ہمارے ہاں جب قربانی اور عید بکرہ ہم اپنے ہاں کے حساب سے کر رہے ہیں تو عرفہ بھی ہم اپنے حساب سے کریں گے لہذا منگل کے دن کے روزے کا احتمام کریں ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے گناہ اس روزے سے معاف ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی خاموش نہیں ہے بولنا نہیں چاہیے جمعہ کے انتر تو اللہ رب العالمین ہم کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں تکبیر تحمید و تحلیل کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَعَلَيْنَا اِذَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا نِرْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کافی کئی دوستوں اور احواب جماعت کے ساتھ میں نے ایک نیو چینل اوپن کیا ہے جس کا نام ہے جرجیس انساری اوفیسیل تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں آپ کو ہمارے چینل کا لنک راجدھانی چینل کے ٹیپ پر راجدھانی چینل کے ٹیپ پر ہمارے چینل کا لنک آپ کو ملی جائے گا آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو نیو ویڈیوز اس لئے ملیں گی سلام علیکم ورحمت اللہ